السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں طلاق سے متعلق تین خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والا ہوں خواب اور تعبیر کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواستی یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا آئیے خواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں پہلا خواب ہے خواب میں طلاق دینا کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ ایسا کرنے والا خواب میں اپنے ہاں اپنی بیوی کو طلاق دینے والا یہ ریل زندگی میں ایسا کوئی کام کرے گا خواب دیکھنے والا جس پر یہ خود شرمندہ ہوگا یعنی اپنی اس کرتوت اور اپنے کیے ہوئے اس کام پر اس کو خود ندامت اور شرمندگی اٹھانی پڑے گی کہ میں نے یہ کیا کر دیا یہ اس کی تعبیر ہے دوسرا خواب ہے خواب میں طلاق شدہ عورت سے نکاح کرنا کسی نے خواب میں دیکھا کہ کوئی متعلق عورت ہے طلاق شدہ جس کو طلاق ہوئی ہوئی ہے اور اس نے اس سے نکاح کر لیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی کا مال اپنے قبضے میں کرے گا اور عیش و عشرت کی زندگی گزارے گا تیسرا خواب ہے طلاق نامہ لکھنا کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ طلاق کا پیپر لکھ رہا ہے طلاق نامہ لکھ رہا ہے جس پر طلاق کا میٹر وہ لکھ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی عزت اور مرتبے میں اور اس کے مقام میں کمی واقع ہوگی یعنی یہ تینوں خواب اچھے نہیں ہیں ویسے ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ یہ خواب ہیں اگر کوئی خواب میں اس طریقے پر دیکھے کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے تو خواب میں طلاق دینے سے اور خواب میں دیکھنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی لیکن یہ برے خواب ہیں اچھے خواب نہیں ہیں انسان کا ذہن انتشار اور پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے اس لیے ایسے برے خوابوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالی سے عافیت مانگیں اور برے خواب کی یعنی سے صدقے کا احتمام کریں ایسا کرنے سے اللہ تعالی آئندہ ایسے پریشان کرنے والے سپنوں اور خوابوں سے اللہ حفاظت فرمائے گا دعاوں کی درخواستیں ہیں آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لوگوں تک شیئر کیجئے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ